بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں آج ہم بنائیں گے کھیما ویجیٹیبل مائکرونی جو بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ بچوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے آپ اس کو فاستہ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مائکرونی کو بوائل کریں گے مائکرونی بوائل کرنے کے لیے ہم لوگ ایک پتیلی لیں گے اس میں پانی ہی لیں گے نمک ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اوائل ایٹ کر دیں گے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے لیے یہاں پر بیک پاولر کی مائکرونی پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں مائکرونی ایٹ کرتے ہیں اس کو سیون سے ٹین منٹس تک بوائل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مائکرونی ہماری بوائل ہو رہی ہے مائکرونی ہماری بوائل ہو چکی ہے یہاں پر ہم مائکرونی چاند لیں گے اور اس کو ٹھنڈے پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک نہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر میں ٹھنڈا پانی ڈال رہی ہوں یہ دلنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پان لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اب ہم اس میں بیپ کا کیمہ ایٹ کر لیں گے کیمے کو ہم تھوڑی دیر تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر لیں گے لہسن ادھر کا پیسٹ اچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے ساتھ میں چیلی سا آئل ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے اچھے سے کیمہ کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں فلونجی آئیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں بھونہ کتا وزیر آئیٹ کریں گے مکس کریں گے ساتھ ساتھ پرائی کرتے جائیں گے اب ہم اس کو کور کر لیں گے تاکہ کیمہ ہمارا گل جائیں کیمہ تقریبا ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کریں گے آپ اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کر سکتے ہیں کیچپ ایٹ کر سکتے ہیں چیلی گارلک سوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں گاجریں ایٹ کر لیں گے گاجریں کو بھی ہم لوگ اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس میں شملہ میرچ ایٹ کریں گے اب ہم اس میں بوائلڈ مٹر ایٹ کر لیں گے ان تمام ویجیٹیبلز کو ہمیں کے ساتھ فرائی کریں گے ہماری سبڈیوں فرائی ہو چکی ہیں ہماری سبڈیوں فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس میں ہر پیاز ایٹ کروں گی دیکھیں جی ہماری ویجیٹیبلز کا کتنا خوبصورت سا فریش کلر آگیا ہے اب اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایٹ کر لوں گی اب اس میں اُبنی ہوئی مائسونی ایٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا پکائیں گے اس کو اس کے بعد اس کو کور کر لیں گے 5-6 منٹ کے لیے بہت ہی ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا پکائیں گے تاکہ مائکرونی میں ان تمام اجزاء کی ٹیسٹ آ جائے یہ جی ہماری بہت ہی لذیذ مزیدار سی کھیما ویجیٹیبل مائکرونی تیار ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا ہرے دھنیے اور ہرے پیاس سے آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فیڈبیٹ کے لیے کمنٹ ضرور تھینک یو اللہ حافظ